بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایسا انہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر ایسا انہان میں آپ کو خوش عام دے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس وی ایسی لیکچرل کمپیٹر سائنس کی پرپریشن سیریز کی آٹھویں ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگوں امپورٹڈ ٹاپکس جو اس پیپر کی پرپریشن کے لیے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے تو آج اس کا پارٹ ٹو ڈسکس کرنے لگیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے چار کورسز اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بکس بھی ریکممنٹ کی تھی پریویس ویڈیو میں کہ آپ نے کون سی بک کے لیے کیا چیز فالو کرنی کہ آن لائن مٹیریل کچھ آپ سے شیئر کیا تھا اور یہ جو کورسز آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ انٹرودکشن ٹو کمپیوٹر انٹرودکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ الگوریتم اینڈ ڈیٹا سٹرکچر اینڈ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ان چار سبجکٹس کے امپورٹڈ ٹوپکس آپ سے آلرڈی پچھلے ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں اس سے آنے والے جو نیکسٹ کور کورسز ہیں جو آلرڈی میں اس سے پہلے شیئر کر چکا ہوں تو پانچوہ کورسز آج ہمارا کمپیوٹر کمیونیکشن ڈنیٹ وارکنگ جس کے امپورٹڈ ٹوپکس ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ون بای ون ان تمام کورسز کے امپورٹڈ ٹوپکس ہم ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں کمپیوٹر کمیونیکشن اینڈ نیٹ وارکنگ اس کورس میں آپ نے کیا تیار کرنا ہے تو وہ میٹریالا کو یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں اس طرح کی نیٹ ورک موڈلز دگٹا اور سیگنلز موسیقی ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ ڈیٹی پی، نیٹورک مینجمنٹ، ایس این پی، ملٹی میڈیا، کرپٹو گرافی، نیٹورک سیکیورٹی، آئی پی سیکیورٹی، ایس ایس ایل، ٹی ایل ایس، پی جی پی، وی پی این، فائر وال یہاں تک یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم تو ڈیٹا بیس کے حوالے سے جو چیزیں میں آج آپ کو پریپریشن کے لیے پروائیڈ کرنے لگا ہوں اس میں آپ نے دیکھنا ہے ریلیشنل موڈل اس میں کون سے ٹاپکس آپ نے کور کرنا ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس اینڈ سکیما کیز ریلیشنل کیوری آپریشنز اینڈ ریلیشنل آپریٹرز اس کے بعد نیکسٹ ہے اسکیو ایل کیوریز کنسٹرینٹ اینڈ ٹریگرز جس میں آپ نے کور کرنا ہے ان کی بیسکس اور اسکیو ایل ڈیٹا دیفینیشنز کو اسکیو ایل کیوریز پریکٹس کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے آپریشنز اور سٹ آپریشنز کو دیکھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے نل ویلیو آپریشنز، ایگریگیٹ فنکشنز اینڈ نیسٹڈ سبکیوریز، موڈیفکیشن آف ڈیٹا بیس، جوائن ایکسپریشن، ویوز اس کے بعد ٹرانیکشنز، انٹیگریٹی کنسٹرینٹس، ایسکیو ایل ڈیٹا ٹائپز اینڈ سکھیماز، آخریزیشن، ایکسیس ایسکیو ایل فرم اے پروگرامیگ لینگویج، فنکشنز اینڈ پروسیجرز، ٹریگرز، ریکرسیف کیوریز، اینڈ ایگریگیشن فیچرز اور لیب، نیچسٹ آتے ہیں ریلیشنل الیجبرا کی طرف ریلیشنل الیجبرا میں آپ نے ٹپل ریلیشنل کلیکولیس اینڈ ڈومیند ریلیشنل کلیکولیس کو دیکھنا ہے اور Dataverse System Design and Implementation میں آپ نے Entity Relationship Model, Constraints, Entity Relational Diagram, Reduction to Relational Schemas, Entity Relational Design Issues, Extended ER Features, Curing, DDL and TML اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے Atomic Domains اس کے بعد آتے ہیں Normalization in Database Management System Normal Forms جس میں آپ نے 5th Normal Form تک دیکھنا ہے Functional Dependency Theory, Algorithms for Decomposition, Multi-Value Dependencies, Database Design Process, Application Program and User Interfaces Database Programming Technique میں آپ نے دیکھنا ہے Web Fundamentals, Servlet and JSP Applications Architecture, Rapid Application Development, Application Performance, Application Security, Encryption and Its Application Storage and File Structures میں آپ نے دیکھنا ہے Physical Storage Media, Magnetic Disk and Flash Storage Red, Territory Storage, File Organizations, Organizations of Records and Files, Data Dictionary Storage and Buffers اس کے بعد آتے ہیں Indexing and Hashing جس میں Ordered Indices, Hashing Techniques, Ordered Indexing and Hashing, Bitmap Indices, Index Definition in SQL Cury Processing Technique میں آپ نے دیکھنا ہے Curing Processing Model, Selection Operator, Sorting, Join Operators, Evolution Expression, Transformation of Relational Expression, Estimating, Statistic of Expression Results and Materialized Views Trans Ralst Launches Transaction میں اگر بات کی جائے تو Transaction کا Concept Pretty clear ہونے ساتھ 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 سنت اپنی ساتھ ساتھس دیکھنا ہے جو اس کنیوز کرالا ہے اور اس کے بعد فائنلی ریکووری سسٹم پہ ہمیں گئے جس میں آپ نے فائلیر کلاسیفکیشن، ریکووری، بفر مینجمینت، فائلیر و تان فلاتل سٹوریج، ایریز، لاک ریلیز اور انڈو اپریشنز، ریمورٹ پیک اپ سسٹم یہاں تک یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سوٹفیر انجینئرنگ کا سبجپ جس میں آپ لوگوں نے پریپیر کرنا ہے سوٹفیر انجینئرنگ کی بیسک کنسپٹس آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد software processes, software models, agile software development, requirement engineering, software modeling, software evaluation, dependability and security of the software اور اس کے ساتھ پھر آپ نے دیکھنا ہے software design, software metrics, software management, software maintenance, architecture design, design and implementation, software engineering types software reliability اور software fault tolerance, software testing and software quality management یہ وہ مین ٹاپکس ہیں جو آپ نے اپنے اسے لیکسرل کمپیٹر سائنس کے ٹیسٹ کے لئے پریپیر کرنے ہیں یہاں تک یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں operating system اس میں میں آپ کو وہ important topic بتاؤں گا جو آپ نے operating system میں پریپیر کرنے ہیں سب سے پہلا topic ہے processes processes اس میں سب topic جو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے basics کے processes ہوتے کیا ہیں اور process control block اس کو ہم کیوں use کرتے ہیں اور اس کے بعد processes کی scheduling کس طرح سے کی جاتی ہے اور ان کو synchronize کیسے کیا جاتا ہے اور creation اور اس کے بعد inter process communication کو آپ نے دیکھنا ہے next آتے ہیں distributed communication جس میں آپ نے remote procedure calls اور ان کے structure کو دیکھنا ہے فردر آتے ہیں CPU scheduling concept of scheduling دیکھنے کے بعد آپ نے اس کے benefits کو دیکھنا ہے کہ CPU scheduling سے ہمیں کیا output ملتی ہے اس کے basics algorithms کون کون سے ہیں اور وہ کس طرح سے scheduling کرتے ہیں اس کا basic knowledge آپ کو ہونا چاہیے اور پھر آتے ہیں process synchronization جس میں آپ نے critical section کی problem اور اس کو solution کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں semaphores, classic synchronization problems, monitors, atomic transactions کو آپ نے دیکھنا ہے further deadlock کی طرف اکرائیں تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے deadlock, prevention, avoidance, detection and recovery memory management میں آپ نے swap processes, memory management, memory allocation, patching, segmentation کو آپ نے دیکھنا ہے and further input output system میں آپ نے input output system application interface کے حوالے سے اور kernel interface کے حوالے سے دیکھنا ہے real time operating system کی بات کی جائے تو اس کی basic implementation اور core concept آپ کو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے scheduling algorithm جو basically use ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہوں گی پھر فردر آتے ہیں multimedia system جس میں آپ نے ان کی compression اور scheduling کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ disk scheduling یہاں پہ دو طرح کی scheduling ایک تو CPU scheduling ہے اور ایک disk scheduling ہے اور پھر اس کے بعد network management next security کی طرف آئیں تو یہاں پہ user authentication, program and system threats, security system and facilities, intrusion detection, cryptography کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر finally scanty storage virtual memory کی بات کی جائے تو virtual memory, demand paging, page replacement algorithms, allocations of frames کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر finally threshold mass storage کی بات کی جائے تو input output system, disk scheduling, disk management, swap space management, red جس میں different variations جیسے کہ red 0, red 1, red 2, red 3, red 4, red 5, red 6 یہاں تک آپ نے دیکھنا ہے اور پھر red 0 plus 1 and red 1 plus 0 یہ آپ نے دیکھنا ہے پھر territory storage یہاں پر یہ course operating system بھی complete ہوگے اور اس کے بعد ہمارے کے دو کورسس رہتے ہیں computer architecture اور theory of itemeta یا itemeta theory تو اس کے لئے میں آپ کو suggest کروں گا کہ فیل حل آپ ان کو رہنے دیں اور پہلے جو art courses میں آپ سے share کر چکا ہوں آپ ان کی topics اور previous ویڈیوز میں جو books and online material میں آپ کو suggest کر چکا ہوں تو آپ ان سے اپنے preparation start کریں اور جب یہ art courses آپ کے prepare ہو جائیں تو پھر یہ دو courses computer architecture and itemeta theory کو آپ نے صرف overview کرنا ہے اس میں depth میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور course جو یہاں پہ میں نے آپ کو mention نہیں کیا وہ بھی آپ نے overview کرنا ہے اور وہ ہے artificial intelligence تو یہاں پہ یہ آپ کا syllabus complete ہوتا ہے اس کو آپ نے prepare کرنا شروع کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس time تھوڑا ہے اور اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی تو وہ introduction to computer والی series ہم شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد introduction to computer programming اور one by one courses جو topics میں نے آپ کو share کریں ان پہ ویڈیوز میں آپ کو provide کروں گا تو جب تک میری ویڈیوز نہیں آتیں تو syllabus میں نے already آپ کو بتا دیا ہے آپ کہیں سے بھی تیاری کریں بس آپ نے اچھے سے prepare کرنا ہے دعا میں یاد رکھے گا thank you for watching اللہ حافظ